اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے عامال قلبیہ کہیں ان کو عبادات قلبیہ کہیں یہ عامال قلوب کہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے جتنی عبادات آپ کی ہوں جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے نبی نے حدیث میں تعقید کہیں بدنی عبادت مالی عبادت بدنی اور قلبی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی ہر ایک کی تعقید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے ہر ایک کی تعقید انسان مکلف ہے جسے روسے نماز زکاة قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے یہ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کا عجر و شواف کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی بدنی مالی جتنی بھی لسانی جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی ہاں قلبی عبادت دل کے عمل پر موقع ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى جوم الدین ام عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوبوا الى اللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون محترم حضرات نینے بھائی اور بہنوں عبادات قلبیہ اور عامال قلبیہ کا سلسلہ چرلا تھا جس میں تقریباً آٹھ عمل کا تذکرہ ہو چکا ہے لیکن وہ آٹھ عامال جو ہم نے اس سے پہلے بتایا اس میں تداخل کافی ہے اس کو کئی عمل قرار دیا جاتا ہے لیکن سننے کے بعد آپ لاحضرات اندازہ رگا لیں گے لیکن ہم نے جو بھی نمبر دیا ہے وہ آٹھ کا ہے آج مزید انشاءاللہ ایک نیا اور نہایت اہم عمل قلب عبادت قلبیہ کا ایک بہترین عمل اور بہترین قسمیں ہم تشکرہ کریں گے اور وہ ہے توبہ استغفار یا توبہ اور انعبت الاللہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور توبہ ایک عظیم تنین عبادات میں سے ہے ہم لوگوں کو خوبکسرت سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ ہی میں ہماری کامیابی توبہ ہی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات اور فلاح دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی لئے رب العالمین نے ہمیں توبہ کا حکم دیتے میں فرمایا وَطُوبُوا الٰلہ جميعاً ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون سب کو اللہ نے حکم دیا وَطُوبُوا الٰلہ جميعاً ایوہ المؤمنون اے ایمان والو تم سب کے سب لوگ توبہ کرو کسی ایک کو خاص نہیں کیا گیا تم میں سے ہر انسان جو کلمہ گوہے کلمہ پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ خوبکسرت سے توبہ کرتا رہے عالم جاہل دیندار بے دین مرد عورت مالدار اور گریب ہر انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے ہو کوئی انسان توبہ سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے رب العالمین نے فرمایا ایمان والو سب لوگ تم توبہ کرو نہیں بلکہ کرتے رہو برابر لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دیکھیں یہاں کامیابی کے لیے ایک شرط اللہ تعالیٰ رکھے توبہ استغفار خوب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی کو اللہ تعالیٰ توبہ پر محکوف کیا ہے اور اگر سورة تحریم کی آیت ملا لیا جائے اس آیت کے ساتھ یا یو اللہ توبہ 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 یعنی خالص توبہ کرو اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کرو تو پتا چلتا ہے ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اللہ رب العالمین نے توبہ میں رکھ کی اسی لئے آدم علیہ صلات و السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتفاق علماء اللہ رب العالمین کو توبہ بہت ہی محبوب پسند دیدہ ہے سب سے پہلے دوستو ہم توبہ کا معنی سمجھیں توبہ کا معنی کیا ہے توبہ کہتے کس کو ہیں اور یہ بھی دہن نشی کریں کہ آخر توبہ عبادت قلبیہ کیسے ہے دل کی عبادت بہترین عظیم ترین عبادت جس عبادت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح و نجات کو موقف رکھ کہا ہے کی بگئی اس کے نجات اور فلاح ہی نہیں سب سے پہلے آئیے توبہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں توبہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے لوٹنا اور پلٹنا رب العالم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا جو انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروادہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں ماف کرتے ہیں تو توبہ کا معنی آتا ہے لوٹنا پلٹنا کسی چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ ادھر سے واپس لوٹ ہیں اس کو کہا جاتا ہے توبہ اے تو لوگت میں شریعت کے اسطلاح میں شریعت کے اسطلاح میں جو توبہ عبادت اتنی بڑی ہے شریعت کی اسطلاح میں توبہ کہتے ہیں انسان گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے توبہ دوسرے لفظوں میں گلت راہ کو چھوڑ کر کے اچھی راہ پر آ جائے ضلالت گمراہی کو چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے توبہ لیکن یہاں یہ چیز اچھی طرح سے علم میں رکھیں اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ انسان گناہ کا کام غلط چیزیں برائی جو چھوڑتا ہے وہ دو وجہ سے چھوڑتا ہے دو وجہ سے چھوڑتا ہے برائی چھوڑتے ہیں لیکن ہر برائی چھوڑنے والا توبہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا اس کو توبہ نہیں کہیں گے یہی اصل میں سمجھنا ہے آپ کو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ سبھی دیکھتے ہیں کہ برائی اور غلط چیز چھوڑنے والے دو قسمے کے ہوتے ہیں نمبر ایک انسان برائی کو شوڑ دیتا ہے چونکہ اس برائی میں اپنا نقصان اور خسارہ دیکھتا ہے ارے ہمارا برائی نقصان ہو رہا ہے ہمارا پیس سزائے ہماری ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے برائی چھوڑتا ہے برائی طاق کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو یعنی دنیا کے واسطے اپنا نقصان اور اپنا خسارہ اپنے نقصان اور خسارے سے بچنے کی نمبر دو اسی طرح سے انسان کبھی غلط چیز چھوڑتا ہے پولیس کے در سے حکومت کے در سے ماں باپ کے در سے شوہر کے در سے بی بی کے در سے اپنے کمپنی کی شیٹ منیجر مالک کے در سے غلط کام چھوڑتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے برائی تو چھوڑ دیا لیکن توبہ نہیں ہوئی ایسے لوگ ہم نے کہا معاشرے میں گناہ اور برائی چھوڑنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کسی کے خوف سے کسی کے ڈر سے اپنے نقصان سے اپنے خسارے سے اپنی کسی مجبوری کی یہ عبادت نہیں دوسرے قسم کے لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو پائے جاتے ہیں جو گناہ اور برائی کو چھوڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے در سے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑتے ہیں شیطان انسان کی پیسے لگا ہے انسان کا نفس امارہ ہے کبھی شیطان گناہ کروا دیتا ہے کبھی نفس امارہ کی بینہ پر کبھی دوست احباب کے چکر میں فس کر کے انسان کوئی چھوٹا سے نہیں بلکہ بڑا سے بڑا گناہ کر ڈالتا ہے لیکن اس انسان کے دل میں گناہ کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی یہ گناہ ہے یہ جرم عظیم ہے یہ بدترین ہے عمل ہے اس سے ہمارا خالق مالک ناراض ہو جاتا ہے یہ عذاب قبر اور عذاب نار کا سبب بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے در اور خوف سے وہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور رب کے طرف لوٹتا ہے رب کے سامنے روتا اور گگڑاتا ہے اور اس غلط چیز چھوڑ کر کے نیکی کے راہ پر جاتا ہے یہ ہے اصل میں توبہ جو بہترین عبادات میں سے ہے غالبا بات واضح ہوئی ہوگی کہ اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے انسان غلط راہ کو چھوڑ کر برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے ظلالت گمراہی کو ترکہ کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے اس کو اصل میں توبہ کہا جاتا ہے رب العالمین نے اسی توبہ کی بڑی صدیلت بیان کی ہے جب آپ نے توبہ کمانا سمجھ لیا شرعی طور پر ہم توبہ کریں گے تو توبہ کے تین ارکان ہیں یہ بھی یاد رکھیں ہم سچی توبہ جو توبہ عبادت کہی جاتی ہے اور بہترین عبادت اللہ تعالی کو محبوب جو توبہ ہے اس کے تین ارکان ہیں یا تین شرطیں سمجھ لیں بیق وقت توبہ کرنے والا یہ تین شرطیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کیا دوست ان تین شرطوں کو پہلے سمجھ نمبر ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنی توبہ گناہ پر جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے جس نافرمانی کے سامنے رب کے سامنے توبہ کر رہا ہے انسان کو اس برائی پر ندامت اور شرمیندگی ہو اس بات کا دل میں حساس ہو کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہم نے پراز کیا میرے رب نے ہمیں اس چیز سے منع کیا میں نے بغاوت کی اپنے رب کی رب نے اس چیز کو حرام کیا ہم نے اپنے رب کو غصہ دلا دیا اس حرام کام کو کر گئے میرا رب میرا خالق مالک ہم سے ناراد ہو اور یہ کس وقت در پیدا ہو اگر میرا انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اپنے اس برائی پر شرمندہ ہو نادم ہو اور اس کا دل اسے مرامت کر رہا ہو اس کا دل اس کو مرامت کرتا ہے اس کا ایمار اس کو مرامت کرتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کا ضمیر اسے مرامت کرتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا جربہ کر ڈالا یہ اصل میں سب سے پہلی شرط ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ پر نادم نہیں توبہ کرتا ہے لیکن نادم نہیں ہے ہزار اللہ ہم گنے گاروں کو معاف کر دے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کو اپنے غلطی کا حساس نہیں دل میں شرمندگی نہیں ندامت اور افسوس نہیں اس کا ضمیر اس کو منامت نہیں کر رہا ہے تو ایسی توبہ کسی کام کی نہیں ہے اس توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی گناہ پر اپنی شہکاری پر نادم ہو شرمندہ ہو اللہ کا خوف ہو اس کا دل اس کا ضمیر اسے منامت کرے اور اتنا ملامت کرے اور اتنا شرمندہ ہو کہ سوچے میں اپنی رب کو کیا مغ دکھاؤں گا یہ احساس ہو اور اپنی رب کے سامنے روئے گگڑائے تو یہ اصل میں توبہ ہے اور توبہ کا پہلا رکھ ہے اسی لیے شہابی کرام کی ایک جماعت نے مختلف انداز سے نقل اندامت اتتوبہ یا اندیم اتتوبہ اے لوگو سب سے بڑی توبہ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کا اپنے گناہ پر گناہ پر افسوس ہو اس کا ضمیر اس کی ملامت کرے انسان کے دل میں ندامت و شرمندگی ہو رب کا خوف ہو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے سب سے بڑی توبہ تو یہی ہے زبان سے توبہ کریں اور گناہ کا مضہ لے کر سوچتے رہیں آئندہ بھی کرنے کا حساس ہو برائی تو نہیں چھوڑتا بار بار توبہ کرتا ہر نماز کے بعد میرے بھائی یہ توبہ نہیں ہے سب سے بڑی توبہ کیا ہے انسان جرم کو جرم سمجھے رب کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھا اور اس قدر اس کا ضمیر اس کا دل اس کا نفس اسے ملامت کرے اور رب کا اتنا خوف اور در پیدا ہو جائے کہ انسان رب کے سامنے رونے اور گگڑانے پر معافی مانگنے پر ملبور ہو یہ ہے اصل میں توبہ انہ دے مؤ توبہ انہ دے مؤ توبہ اے لوگوں سب سے بڑی توبہ تھی ہے کہ تم کو اپنے گناہوں کا حساس ہو تو تیر شرط ہیں پہلی شرط ہے دوستو انسان اپنے گناہ پر نادیم ہو دوسرا دوسری شرط یا دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے انسان سود سے توبہ کرتا ہے لیکن سود لینا نہیں چھوڑتا بے نمازی رمضان میں رو رو کر توبہ کرتا ہے اللہ سال پھر نماز نہیں پڑھے تو معاف کر دینا لیکن ابھی بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ایسی توبہ بیکار ہے یہ توبہ کا رکن ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر اس توبہ کو ترق کرے دل اس کا ملامت کرے کہ آج تک تو نے اپنے رب کی نافرماری کیا رب نے پانچ وقت تکی نماز تم پر فرض کیا دنیا کا کوئی کام تو نے نہیں چھوڑا سال پر لیکن رب کی نافر رب کا فریدہ نماز تو نے چھوڑا رب کی عبادت اپنے خالق مالک کے ساتھ تُو نے بے آئی نمت حرامی اور غداری کیا انسان کوئی اس طرح سے اُت کا دل منابت کریں کہ گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گناہ چھوڑ دیں یہ دوسرا دوسرے شرط ہے اور اگر گناہ بھی کرتا ہے چلو سال بے گناہ کیے بھی توبہ کر لیں ہفتے بھر گناہ کی ہیں جمعے کو توبہ کر لیں اور پھر گناہ کرنے کے رادہ ہی ہے تو یہ تو کوئی توبہ ہوئی ہی نہیں اسی لئے آج تک مسلمان کامیاب نہ ہو جگہ یہ توبہ جھوٹی توبہ کرنے والے کامیاب نہ ہوئے ورنہ رب نے مادہ کہ اے مومنوں سدھ کے سیب میں آج نہیں ہر اعتمار سے مسلمان ضلیل اور خوار ہے کیوں رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے رب کی اتنی نافرمانی کرتا ہے اور کبھی اس کا دل ملامت نہیں کرتا زبان سے توبہ کرتا ہے لیکن توبہ چھوڑنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں بلکہ آئندہ بے بل یرید الانسان لی افجر امام اللہ فرماتے یہ انسان ابھی بھی ارادہ کر رہا ہے کہ آئندہ ہمیں اور گناہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کے توفیق نصیف فرمائے باقی انشاءاللہ اگلی حلقے میں قول قول ہدا و استغفر اللہ من کل دب و اعطوب الی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکت کو دبانا نہ بھولیتا کہ آپ کو نئی ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے بھولیتا